صاحب ایسی بات ہے کہ فلموں میں شاعر کے ساتھ بیٹھ کے یقیناً میں کچھ جو مجھے سوج بوجھ ہے کچھ میں بھی سجیشن دیتا ہوں لیکن جس کا جو کام ہے اسی سے کراتا ہوں اور یہ تھوڑا ذوق مجھے بچپن سے رہا شاعری کا یقیناً لوگ عزت دیتے ہیں کہ مشاعروں میں مجھے بلا لیتے ہیں حالانکہ اس قابل نہیں ہوں میں ویسے میری ایک کتاب بھی چھپی ہے میرا شاعری کا دیوان اس کا ٹائٹل ہے آٹھ ہواں سر اور یہاں انفارمیشن برڈکاسٹنگ منسٹری نے ریلیس کیا تھا ڈیرو سنٹر سے اور امریکہ میں برکلے یونیسٹی کے وائس چانچلر نے ریلیس کیا میری موجود کیپے میں وہاں تھا وہاں کی لائیوری میں وہ رکھائی بھی ہے میرا دیوان آٹھ ہواں سر تو عرضی ہے کہ کہ میں ایک چیز کہنا چاہتا تھا کہ حالات بدلتے گئے یہ شروع کے دور کی بات ہے ایک اہم بات ہے جو میں بھول گیا تھا عرض کرنا کہ وہی فٹپار تھی شیوہ جی بھون اور سامنے برادوے تھیٹر تھا جس کی فٹپار پس ہوتا تھا اسی برادوے تھیٹر میں انقلابات زمانہ کہیے کہ میری ایک فلم کی جبلی ہوئی اس فلم کا ٹائٹل تھا بہجو باورا جس نے کلاسیکل سنگیت کی چاشنی عوام میں دی وہاں جبلی ہوئی تو مجھ کو اس کی بالکنی پر کھڑا کر کے پریس والوں نے فٹو لیا ہر پھل پھنائے ویجے بھٹ صاحب بھی میرے ساتھ تھے جو ڈریکٹر پوڈیسر تھے تو میں نے اس سامنے کی فٹپار پر میری نظر گئی تو میں آنسو آگئے میرے تو ویجے بھائی ویجو بھائی کہتا تھا ویجے بھٹ صاحب کو میں وہ کہنا رہے نوشان صاحب آج خوشی کا دن ہے وہی وار کرائی ہیں تو میں نے کہا نہیں ویجو بھائی کچھ نہیں اس سامنے فٹپار پر نظر پڑ گئی تھی کیا تھا وہاں تو میں نے کچھ نہیں اس فٹپار سے ادھر آنے میں اس سڑک کو قراش کرنے میں چودہ سال لگے مجھے تو یہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے اس پس منظر میں وہ بات ہے کہ انسان اگر صحیح جذبات سے ایمانداری سے محنت کرے تو اپنی منزل ضرور پا سکتا ہے منزل پر ضرور پہ سکتا ہے ہمارے یار آئندے ہمارے یار آئندے